دوستو پاکستان کی کچھ مشہور شخصیات جن کو پاکستانی مخالف بغیر کسی شک و شباب پاکستان کا دشمن کہا جا سکتا ہے وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے پلے بڑے اور عزت کمائی بعد میں وہی لوگ اس مٹی کے دشمن بن گئے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر برونے ملک سیٹل ہو گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے چار گتاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن نے پاکستان سے گتاری کی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان تمام نئے دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ریڈ بٹن دبا کر ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز و کارک کے ساتھ لازمی شیئر کریں لمبر ون ماروی سرمت ماروی سرمت کا نام سنتے ہی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں خلیل و رحمان کمر کا انٹریو پانچ مارچ دو ہزار بیس والا ذہن میں آتا ہو شاید جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ماروی سرمت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن بہت سارے دوست یہ بات نہیں جانتے یہ غدار عورت پاکستان پاک آرمی اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ زیر اگلتی ہے پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا اس نعرے کی خالق اور پاکستان میں حقوق کے نام پر خواتین میں بے حیائی پھلانے والی عورت یہی ماروی سرمت ہے یارہ جون انیس سو اکاٹھ میں سیالکوٹ کے ایک غریب اور شریف خاندان میں جنم لینے والی عورت اس دور میں پاکستان میں بے حیائی پھلانے والی اور سب سے متنازہ عورت تصور کی جاتی ہے ماروی سرمت نے اپنے صحافت کا آغاز انیس سو نبے میں کیا اس نے دو ہزار دو میں عورت والفیر فنڈوشن کا آغاز کیا دو ہزار چار میں قوم متحدہ کی ترقی جاتی پروگرام میں کام کیا اور خواتین کی حصیت کے متعلق قومی کمیشن خواتین کی ترقی کی وفاقی وزیر کے نام پر پارلیمنٹ کے ساتھ کام گیا پاکستان میں عورتوں کے حقوق اور زادی کے نام پر مغبری معاشرے کی بے روی عورتوں میں بے حیائی کی پروان چڑھانے پر اسے دو ہزار دس میں حکومت پاکستان کی جانب سے آسدر آسف علی زرداری کے ہاتھوں وومن رائٹس آوارڈ اور دو ہزار بارہ میں فرینڈ آف پارلیمنٹ آوارڈ دیا گیا لیکن یہ عورت ہمیشہ پاکستان اور پاک آرمی کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہے اسی لیے اس کو پاکستان میں رہنا اچھا نہیں لگتا اور یہ برطانیہ میں رہتی ہے وہاں بیٹھ کر عورتوں کے حقوق کے نام پر پاکستانی غیرت مند لوگوں اور پاک آرمی کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے دوستو یہ اتنی واحیات ہے کئی ٹی وی پروگراموں میں دینی رہنماؤں اور علمات سے بتمیزی کر کے مزا لیتی ہے ماروی سرمت کا کہنا ہے حیاب ایک گندگی ہے اور خود کو یہ مسلمان کہلاتی ہے ناؤزباللہ لیکن حقیقت میں یہ کسی دنیاوی مذہب کو نہیں مانتی یہ ایک لبرر اور ازاد خیال عورت ہے اور پاکستان میں عورت مارچ کا ڈراما چلا کر باقی عورتوں کو بھی خود جیسا بنانا چاہتی ہے دوستو گل بہاری ایک امریکن جرنلسٹ پاکستانی ہے پیدا یہ دو جلائی انیس سو چھاٹھ کو لاہور میں ہوئی اور اپنی تعلیم لاہور سے حاصل کی دوستو گل بہاری ایک پاکستانی جرنل کی بیٹی ہے گل بہاری کے والد نے پاکستان کے لیے کئی جنگیں لڑی لیکن دوستو جرنل رحمت کی بیٹی گل بہاری پاک آرمی کے خلاف ہے اور اکثر یہ آئی ایس آئی اور پاک آرمی کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے 2018 میں لاہور کے پوش علاقے سے چند ناملوم افراد نے گل بہاری کو اغوا کیا اور چند گھنٹوں بعد اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد یہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے برطانیہ چلی گئی دوستو تب سے لے کر آج تک یہ پاکستان آئی ایس آئی اور پاک آرمی کے خلاف نفرت امیز آٹیکل لکھتی رہتی ہے لمبر تھری ملالا یوسف زہی دوستو دنیا کی کم عمر لڑکی جس کو نوبل پرائز مل چکا ہے آپ اس کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے کسی وقت پاکستانیوں کی ہر دل عزیز سمجھے جانے والی ملالا یوسف زہی دراصل غداروں کی فرشت میں آتی ہے کیونکہ دوستو اس نے پاکستانیوں کے دلوں اور یقین کے ساتھ کھلوار کیا ہے جتنے زیادہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے اب اتنے ہی نفرت کرتے ہیں نفرت کرنے کی اصل وجہ اس کی کتاب ہے اس کی کتاب کھلم کھلا اسلام پاکستان اور پاک فوج کے مخالف ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اس کتاب پر پبندی آئد ہے لیکن دوستو اس کتاب کو انڈیا اور امریکہ میں کافی پذیرائی ملی ہے اس کتاب میں قرآنی آیات اور اسلام کی محارفت کی گئی ہے اس نے اپنی کتاب میں مردوں کو دو یا چار شادییں کرنا ظلم قرار دیا ہے اور اسلام کا مزاق بنانے کی کوشش کی ہے نوزباللہ ملالہ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ اسلام کو دہشتگرد مذہب لکھا ہے جس کی وجہ سے ملالہ کو دولت اور شہرت سے نوازا گیا اب یہ مکمل طور پر برطانیہ میں رہتی ہے اور وہیں بیٹھ کر پاکستان پاک آرمی اور اسلام کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے مشہور گستاہ رسول تسلیمہ نصری ملالہ کو اپنی چھوٹی بہن قرار دیتی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی تھی دوستو ملالہ کی پوری کتاب میں اللہ کو صرف گوڈ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد لکھا ہے آگے پیس بھی اپون نہیں لکھا ملالہ کو پاکستانی لڑکیاں اپنا رول مادل سمیتی تھی لیکن جب ملالہ اور اس کے والد کا اصل جیرہ عوام کے سامنے آ گیا تو عوام ان سے نفرت کرنے لگی اور ان باپ بیٹی کو غدار قرار دیا دوستو ادنان سمی بھی پاک آرمی کے کیپٹن کا بیٹا ہے جو کہ پاک فضائیہ کا کیپٹن اور بعد میں پاکستانی صفی رہے ہیں ادنان سمی کے اباؤ جداد کا تعلق افغانستان سے تھا یہ ایک افغانی نسل کا بشندہ ہے ادنان سمی پندرہ اغسط انیس سو اکتر کو برطانیہ میں پیدا ہوا یعنی جس روز انڈیا ازاد ہوا اسی دن ادنان سمی ازاد ہوا تب ہی تو یہ پاکستان سے زیادہ انڈیا سے محبت کرتا ہے اب یہ دوستو محبت سچی ہے یا شہرت اور دولت کے لیے یہ تو رب ہی جانتا ہے بچپن میں پاکستان آ گیا لیکن میوزک میں دلچسپی رکھنے کی وجہ سے بہارت چلے گئے لیکن دوستو آپ بتائیے کیا پاکستانی میوزک کسی سے کم ہے جس کی وجہ سے یہ بہارت چلا گیا بھارت میں اس نے میوزک سکھا پھر لندن چلا گیا اور وہیں بیٹھ کر اپنے ایلبم ریلیز کرتا رہا جس کو پاکستانیوں نے پاکستانی سنگل ہونے کی وجہ سے کافی پسند گیا پھر یہ پاکستان آیا اور زیبا بختیار سے شادی گی جس سے ایک بیٹا آزان سمی خان پیدا ہوا پھر چار سال بعد طلاق ہو گی اس کے بعد دنان سمی نے دو شادییں اور کی دوسری شادی دبائی کی سبا سے کی اور اس عورت کے ساتھ دنان سمی نے دو بار نکاح کیا اور دو بار طلاق ہوئی تیسری شادی جرمنی کی رویا فریاد سکھی جس سے ایک بیٹی مدینہ سمی خان پیدا ہوئی دوستو دنان سمی دو ہزار دو میں انڈیا گیا اور وہاں کام کرنے لگا اور اپنے ویزے کو آگے بڑھاتا رہا جب دو ہزار پندرہ میں موڈی کی گورنمنٹ آئی تو دنان سمی نے انڈیا کی نشیلٹی کے لیے اپلائی کر دیا اور انڈیا سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بیانبازی شروع کر دی ادنان سمی کو انڈیا کی نشیلٹی دے دی گی اب یہ بچارہ ہر وقت انڈیا کو اپنی وفاداری ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے دوستو جب پاک بھارت کے تلقات خراب ہوتے ہیں تو دنان سمی کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے ادنان سمی کو پاکستان کے خلاف پھر سے بیانبازی دینی پڑتی ہے دوستو دنان سمی کے والد بائی اور بیٹا آج بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں لیکن دنان سمی انڈین ہے اور انڈیا میں رہتا ہے دوستو یہ تھے پاکستان سے گتاری کرنے والے چار ٹاپ کے لوگ کیا آپ ان کے بارے میں پہلے جانتے تھے اپنی رائے کمیٹ باکس کے اندر لازمی کرنا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن دبا کر ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت آپ نہ رکھیے گا خیال گوڈ بائی موسیقی